اسلام علیکم جی تو میں آ چکی ہوں کہ ایک نئے ریسی پی کے ساتھ آپ سب کے سامنے تو یہاں پر جی میں آپ کو ایک نیا سا آئیڈیا دینے والی ہوں اگر جی آپ کے بچے بھی روٹی بلکل نکھاتے اور صبح لنچ میں فاسٹ فوڈ مانگتے ہیں یا پھر بیکری ایٹمز مانگتے ہیں یا چوکلیٹ ایسی چیزیں مانگتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا سا آئیڈیا ہے آپ نے روٹی کو پکانا ہے جس طرح سے ہم آم روٹی کو پکاتے ہیں اور اس کے اس طرح سے ہم نے کر لینے ہیں پیسیز نائف کی مدد سے جس طرح سے یہ دیکھیں میں کر رہی ہوں اور آپ نے جتنی بڑی کلیر کریں گے بچے اتنے ہی مدد سے کھائیں گے اور میں اپنے بچوں کو اس ریسی پی کا میں نے یہ نام دیا ہے کہ ممہ والی سپیگٹی تو میرے بچے تو اس کو بولتے ہیں ممہ والی سپیگٹی اور آپ کے بچے کیا بولتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ اپنے بچوں کو بنا کے دیں گی تو وہ ضرور ماشاءاللہ سے انجوائے کریں گے تو آپ نے بس ایسی طرح سے ہی اس کی کٹنگ کر لینے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے میں نے فل کٹنگ کر لی ہوئی ہے تو اب میں نے اس کے جو نا وہ لچے جو نا وہ لیادہ لیادہ کر دینے ہیں یہ دیکھیں تو بالکل یہ سپیگٹی کی شکل میں آ چکی ہے تو یہاں پر جی ہم نے اب اس میں انگریڈینٹ ایڈ کرنے ہیں تو وہ انگریڈینٹ کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو فل واج کرنا ہے لاسٹ تک اور میں آپ کو کمل جو ہے نا وہ بتاؤں گی کہ لنچ مکس کو کیسے ریڈی کرنا ہے تو آپ کے بچے ماشاءاللہ سے فل لنچ جو ووکس ہے نا وہ چٹ کر کے ہی آئیں گے گھر پہ تو یہاں پر جی ایک باو لے لیا ہے میں نے اس کے اندر جی یہ ساری ہوم میڈ سپیگٹی ایڈ کر دی ہے مین کے میں نے اس کا نام ہی رکھا تو میں اسی نام سے اس کو پکاروں گی تو پھر آپ نے چیلی گالک سووس لینا ہے کیچپ نہیں لینی چیلی گالک سووس لینا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو کسی بھی چیز کی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف ٹو انگریڈینٹ کے ساتھ آپ کا لنچ موکس اتنا اچھا ریڈی ہو جائے گا کہ آپ کے بچے بڑا ہی خوش ہو کہ اس کو انجوائے کریں گے اور آپ پہ پیار نچھاور کریں گے تو یہاں پر جی پھر جلدی جلدی سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے بہت اچھی فائن شکل کے اندر فائن شکل کے ساتھ تو یہاں پر جی آپ نے تیز دیز اچھا آپ نے بالکل نورملی اس پہ سووس ڈالنا ہے نہ زیادہ ڈالنا ہے نہ ہی کم ڈالنا ہے نورملی سووس ڈالنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس پہ مایونیز ایڈ کر سکتے ہیں میں نہیں کرتے کیونکہ بچے وہ پیکا پسند نہیں کرتے تو سووس ڈالنے سے نا یہ بڑا چٹ پڑا سازائی کا اس کا آتا ہے اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں بڑی مزیدار لگتی ہے تو یہاں پر جی بھی یہ ہو چکی ہے ریڈی اب میں آپ کو لنچ موکس میں ڈال کے دکھاتی ہوں واؤ سوئی یمی تو یہاں پر جی جلدی جلدی سے ہم نے اب لنچ بوکس میں ایڈ کر دینا ہے وہاں بہت ہی پیاری اور مزیدار سی لک آئی ہے اور بچے آپ کے دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گے یہاں پر جی آپ اس کو ہاف روٹی کے قریب ایڈ کر دیں اس طرح سے آپ کے بچے کے پیٹ میں روٹی بھی چلے جائے گے آپ کو تسلیم ہو جائے گے اور بچہ بھی خوش ہو جائے گا اور ساتھ آپ بچے کے اس کے ساتھ کوئی فروٹ رکھتے ہیں یا پھر کوئی کیک رکھتے ہیں کچھ بھی آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہے آپ ساتھ وہ رکھتے ہیں ایک دو ایٹمز لازمی لنچ بوکس میں رکھا کریں جس سے بچے پھر خوش ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک ہی ایٹم رکھیں گے نا تو بچے آپ کا لنچ بوکس فینش نہیں کر کے آئیں گے اگر دو تین ایٹمز ہوں گی نا تو پھر بچے بڑا خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو یہاں پر جو پھر میں نے بنانا کٹ کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے تو ساتھ میں نے اس کے اندر فوق رکھ دیا ہے تو یہ تھی جی آج کی بہت ہی دلیشیس ریسیپی اور آئیڈیاز اچھا لگیا تو پیس کو لائک کر دیں ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ